بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے سوال نمبر دس سوال نمبر دس ہمارے پاس کے ہیں والدین سے کیا مراد ہے والدین سے کیا مراد ہے ماں اور باپ ماں اور باپ کون ہوتے ہیں ماما پاپا آپ ماما پاپا بولتے ہیں نا کوئی ماما بولتا ہے کوئی ماما امی بولتا ہے باپ کون ہوتے ہیں بابا جیسے آپ بابا بولتے ہیں تو والدین سے کیا مراد ہے ماں باپ سوال نمبر گیارہ کے ہمارے پاس والدین پر محبت کی نظر ڈالنے کا کیا سواب ملتا ہے والدین سے محبت ڈالیں مطلب ماما بابا کا پیار سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ایک حج کا سواب ملتا ہے ایک حج کا سواب جب ہم آج کرنے جاتے ہیں تو بہت سارا پیسہ خارج کر کے جاتے ہیں یہی کام ہم گھر میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے ماما بابا کی خدمت کر کے ان کا کہنا مان کے ان سے پیار سے بات کر کے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں سواب ملتا ہے سیسے سواب پڑا تھا نہ آپ نے اسی کو سواب کہتے ہیں اور جو بچے ماما بابا والدین کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو گناہ دیتے ہیں اور جو ماما بابا کا کہنا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں ان کو بہت سارا سواب دیتے ہیں یہ سوال اور یہ دعا یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے یہ لکھنا نہیں ہے یہ آپ سب نے زبانی یاد کرنا ہے اب ہم کلمہ اور دعا یہ اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں اس کی دورائی کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ طیب طیب معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ کہہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کلمہ شہادت شہادت معنی گوائی دینا اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد انہ محمد عبدہ ورسول دوسرا کلمہ شہادت شہادت معنی گوائی دینا اشد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشد انہ محمد عبدہ ورسول ترجمہ ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اب آئینہ دیکھنے وقت کی دعایات کریں گے آئینہ دیکھتے وقت کی دعا اللہمہ حسنتا خلقی و حسن خلو کی ترجمہ اس کا ہے اللہ تو نے میری شکر اچھی بنائی ہے پس میری اخلاق کو بھی اچھا کر دے تسرا کلمہ تمجید تمجید معنی بزرگی سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم جبارہ پڑھیں میرے ساتھ تسرا کلمہ تمجید تمجید معنی بزرگی سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ہوا اکبر ترجمہ ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے آمین سم آمین اب ہم دودھ پینے کی دعا یاد کریں گے دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منہو دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہی وزیدنا منہو ترجمہ ہے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور ہم کو اور زیادہ نصیب فرما آمین سم آمین